اسلام علیکم پیارے دوستو ہمارا چینل سکرائب کریں لائک کریں بل آئیکن ضرور پریس کریں تک آپ کو نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے یہ دیکھیں پیارے دوستو یہ نیشنل کا مایکرو اون ہے تو آج ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم نے آگے سے اون کر لیا اس کو سوچے لگاتے ہیں آپ کو امپیر میٹر ڈال کے تو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں بلپ پہلے سیریز پہ لگایا ہم نے تو یہ دیکھیں یہ بلپ فل بل رہا ہے تو یہ ایسے گھر میں جیسے آپ لگائیں گے تو یا بریکر ٹرپ ہو جائے گا یا آپ کا فیوز جل جائے گا پیارے دوستو ہم آپ کو امپیر بھی چیک کرواتے ہیں تو اگر اس طرح کی آپ کے گھر میں چیزیں ہیں تو اس کو چلانے میں کتنا آپ کے پاس بل لائے گا اس سے بھی انشاءاللہ آپ بات کریں گے تو آج جو ہے ہم اس پہ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ کم سے کم بھی جو امپیر لے رہا ہے میرے صاحب سے پچیس امپیر سے کچھ اوپر ہوں گے اس کی امپیر جو یہ فیوز جو جل رہا ہے دس امپیر کا فیوز پندرہ امپیر کا لگا ہو گئے وہ بار بار جل جاتا ہے تو یہ دیکھیں بیار دوستو یہ چونتیس امپیر لے رہا ہے تو یہ ہیٹ بھی نہیں کر رہا تو بیار دوستو آج ہم اس کو رپیر کریں گے کیسے رپیر کریں گے اس میں کیا فالٹ ہے تو یہ پیارے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارا چینل لائک کریں سکرائب کریں بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو جو ویڈیو ہے لیٹس وہ سب سے پہلے ملے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سریز پہ بھی لگا کے دیکھا ہے تو یہ بلپ گن بھی اس کی نہیں شار پہلے سب سے ہم نے گن چیک کرنے لگیں تو یہ تار ہم نے بتار دی جو گن کو جاری تھی تو پھر بھی یہ یہ دیکھیں اتنے ہی امپیر لے رہا ہے تو یا اس میں اب ہماری باری آ جاتی ہے اس میں دو چیزیں یا ٹرا فارمر شارٹ ہے تو یا ہمارا کپیسٹرک خراب ہے تو اب ہم کپیسٹرک سے تار بتار کے دیکھ لیتے ہیں تو اب ہمارا یہی مسئلہ یہ دیکھیں ہم نے گن والی تار لگا دینی ہے جہاں سے ہم نے بتاری ہے یہ دیکھیں ہم گن کی تار لگا رہے ہیں تو فیوز جو کپیسٹر میں لگی ہوتی ہے یہ ہم نے تار بتار دی ہے تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم پہ بلپ بلکل سلو ہو چکا ہے جتنا بلپ پہ چلنا چاہیے اب آپ کا امپیر بھی یہ دیکھیں ڈیڑھ امپیر دو لے رہے تو اس کا فالٹ پیارے دوستو کیا آیا ایک کپیسٹر اس کا خراب ہے پیارے دوستو تو آج ہم آپ کو کپیسٹر چینج کر کے بھی بتائیں گے کس طرح چینج ہوتا ہے مائیکر آون کس طرح ورکنگ میں آئے گا پیارے دوستو تو میں اس کا چیک کر لیتے ہیں ڈیوڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کپیسٹر بلکل ہی شارڈ ہے جو کپیسٹر چیک کیا ہے بلکل ہی ہمارا کپیسٹر شارڈ ہے میٹر سے بھی ہم نے چیک کیا تو ڈیوڈ جو ہمارا وہ بلکل اوکی ہے ڈیوڈ بھی ہم نے چیک کر لیا تو اس میں کپیسٹر ہی خراب ہے ڈیوڈ بھی ٹھیک ہے ہمارا تو اس کو پیچ نیچے لگا ہوتا ہے تو پیچ ہم اس کا کھولیں گے کپیسٹر کو بائی نکالیں گی پھر آپ کے ساتھ باقی بات جو ہے شیئر کرتے ہیں کس طرح ہم نے اس کا چینج آج کرنا ہے بیرے دوستو یہ ہم نے تاریں بتار لینی ہے تو نیچے ایک پیچ لگا ہوتا ہے پیچ ہم نے بتار لیں گے تو یہ دیکھیں کپیسٹر بائیر آ چکا ہے ہمارا تو یہ دیکھیں اس میں آئل بھی آیا ہوا ہے جو ہمارا کپیسٹر ہے اس کے اوپر آئل آ چکا ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کپیسٹر تو اس میں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پر کپیسٹر ہی خراب تھا تو کپیسٹر ہم نے یہ چینج کی ہے کرنے لگیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کپیسٹر لگانا ہے بائیر سے پیچ لگا دینا ہے جیسے ہم نے کھولا تو اس کو پیچ لگا کے تو آپ کو دکھاتی ہیں ویسے ہی ہم نے تاریں لگانی ہے جس میں پہلے لگی تھی تو کپیسٹر دیکھیں ٹائٹ ہو چکا ہے یہ پیچ ہم نے لگا دی ہے تو یہ دیکھیں پیر دوستو یہ تاریں ہم لگانے لگے ہیں اصل میں آج تھوڑا سا ویڈیو ہل نہیں ہل رہی ہے کیوں یہ آج جو ہے کیمرے والا نہیں تھا پکڑنے والا تو خود ہی آج کام کر رہا ہوں تو خود ہی کیمرہ پکڑا اس لیے یہ ویڈیو صحیح طریقے سے نہیں بنی مادرت تو یہ تھمبل تھوڑا سا لوز ہے اس کو میں ٹائٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پیر دوستو اس میں وہ بڑے تھے اس میں چھوٹے ہیں میسٹر کو تو یہ دیکھیں لگ چکا ہے ہمارا تھمبل ٹائٹ تو یہ دیکھیں پیر دوستو اب ہماری باری آتی ہے چلا کے اس کو چیک کرنے کی یہ دیکھیں اب ہمارا بلہ بھی گلو سلو ہے جتنا پہلے تھا وہاں اتنا نہیں ہے تو پیر دوستو اس کو ہم ڈریکٹ لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سوچے ڈریکٹ لگا دیا ہے یہ تین ساڑھے تین امپیر لے رہا ہے لیکن اس کو چار امپیر لینے چاہیے دیکھتے ہیں کیا ہم پرابلم آ رہی ہیں تو پیارے دوستو اس کا جو ہیٹ بھی واز بھی ٹھیک آ رہی ہے تو اس میں میرا خیال ہے جو کلمپ میٹر ہے یہ دیکھیں وہ نہیں صحیح لگا ہوا تھا تو یہ دیکھیں کلمپ میٹر ہے اس طرح کھلا ہوا تھا تھوڑا ساتھ اس لئے ہم پیر پورے نہیں بتا رہا تھا لیکن ہمارا اون جو ہے بلکل اوکی ہو چکا ہے پیار دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں پانی مارا بلکل گرم ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو بل آئکنز رہتے ہیں بشار موٹو کو اجازت دیں اللہ حافظ